بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابح کے درس نمبر 199 میں باب البیانی والشعری فصل ثانی سے حدیث نمبر 493 سے لے کر 496 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے تولہ بائی کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس رضی اللہ تعالی انہورانی ہیں وعن انس قال جعل المہاجرون والانسار يحفرون الخندک وینکلون الطراب وهم يقولون نحن الذین بايعوا محمدًا على الجهاد ما بكینا ابدا یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يُجِبُهُمْ اللَّهُمَّ لَا عِيشَ إِلَّا عِيشُ الْآخِرَتِ فَغْفِرِ الْأَنسَارَ وَالْمُحَاجِرَاتَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو رابی ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ احضاب کے موقع پر مہاجرین اور انسار نے خندک کھوڑنا اور مٹی کو اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع گیا تو وہ اس دوران یہ رجز پڑھتے جا رہے تھے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک جہاد کرتے رہنے کے لیے تاجدارِ انبیاء اور رسولِ محربان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور رسولِ کریم ان کے اس رجز کا جواب کچھ یوں دے رہے تھے یعنی تاجدارِ انبیاء انہیں دعایا کالمات میں یہ فرما رہے تھے کہ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے زندگی تو اصل آخرت کی ہی زندگی ہے مولا انسار و محاجرین کو بخشش عطا فرما دے یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میدانِ جنگ اور میدانِ جہاد کو جہادی نظموں سے گرم رکھنا بھی جہاد کا حصہ ہوا کرتا ہے اور رسولِ ملاحم کا مسنون طریقہ بھی یہی ہے اگلی حدیثِ مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأَنْ يَمْتَ لِيَ جَوْفُ رَجُولٍ كَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَمْتَ لِيَ شِعْرًا مُتَّفَقٌ عَلِيهِ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں عرض کرتے ہیں کہ رسولِ کریم رعوف الرحیم تاجدارِ انبیاء رسولِ محربانِ ارشادِ مقدس فرمایا یاد رکھو کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بڑھنا جو اس کے پیٹ کو خراب کر دے اس سے بہتر ہے کہ پیٹ کو مضموم اشعار سے بڑھا جائے یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیر و شاعری کو اصل مشغلہ نہیں بنانا چاہیے یری ہی یہ ورا یری ورین سے اور وعدہ یعید وعدن کی طرح ہے یہ اس بیماری کو کہتے ہیں جس سے پیٹ فاسد اور برباد ہو جائے یہ کیح کی صفت ہے کیسے خون اور پیپ مراد ہے مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کا پیٹ بدحضمی اور خون اور پیپ سے بڑھ جائے اور پیٹ کو بالکل فاسد کر دے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ پیٹ گندے اور پلید اور غلیز اشعار سے بڑھ جائے اس حدیث میں مضموم اشعار کی مضمت ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ وہ گندے اشعار اس شخص کے دل پر اس طرح احاطہ کریں کہ دل میں ذکر اللہ اور تلاوت قرآن اور علوم شرعیہ کے لیے کوئی جگہ ہی واقعی نہ رہے ظاہر ہے یہ شورتحال گندے اشعار سے نہیں بلکہ اچھے اشعار کی وجہ سے بھی جائز نہیں ہے آئیت اللہ بھائی کرام اگلی فصل کی طرف بڑھتے ہیں اس بات کی فصلے سامنے پہلی حدیث مقدسہ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وعن کعب بن مالک انہو قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قد انزل في الشعر ما انزل فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن يجاهد بصیفه ولسانه والذی نفسی بیدیه لکأنما ترمونهم به ندح النبل رواه فی شرح سنة وفی الاستعاب لابن عبد البری انہو قال يا رسول اللہ ما زا ترا فی الشعر فقال ان المؤمن يجاهد بصیفیه ولسانیه حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں انہو نے خود عرض کی نبی کریم سے کہ اللہ تعالی نے شیر و شاعری کے حق میں جو حکم دیا ہے وہ آیت سے ظاہر ہے جو اس نے ناظر فرمائی ہے نبی کریم نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ مؤمن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم کافروں کو اشعار کے ذریعے اسی طرح زخم پہنچاتے ہو جس طرح تیروں کے ذریعے تم زخم پہنچاتے ہو یہ شرح السنہ کی روایت ہے اور ابن عبدالبر کی کتاب استعاب میں یوں ہے کہ حضرت قعب نے عرض کیا یا رسول اللہ شیر و شاعری کے متعلق آپ کیا حکم فرماتے ہیں یہ کوئی اچھی چیز ہے یا بری ہے تاجدارِ انبیاء نے فرمایا مؤمن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے گویا جہادی اشعار پڑنا یہ جہاد باللسان کے زمرے میں آتا ہے ما انزالا قرآن کی آیت وَالشُعَارَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ کی طرف اشارہ ہے حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ اس سے گبر آ گئے کہ کہیں گمراہ لوگوں میں یہ بھی شامل نہ ہو جائیں اس لیے سؤال کر دیا تاجدارِ انبیاء نے فرمایا کہ وہ اس میں داخل نہیں ہیں کیونکہ گمراہی کی واضیوں میں بھٹکنے والے کفار ہیں مسلمان نہیں ہیں دین بلکہ دینِ حق کے دفاع کے لیے اشعار کہنا تو مسلمان کے لیے جہاد باللسان کے حکم میں ہیں کیونکہ اس سے کفار جل جاتے ہیں کیونکہ زبان کا زخم تیر کے زخم سے زیادہ سخت ہوا کرتا ہے ندحن نبلی ندح یہ پانی چھڑکنے کو کہتے ہیں اور نبل تیر کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کفار کی مضمت میں تمہارے اشعار ان کو ایسے سخت لگتے ہیں گویا ان پر تیر برسائی جاتے ہیں اور وہ اس سے لخمی ہو جاتے ہیں یجاہد بسیفی ہی ولسانی ہی تلوار سے جہاد کرنا تو معروف سی بات ہے اور زبان کے جہاد سے مراد جہادی نظمیں ہیں اشعار اور ترانے ہیں جس سے جہاد کو فائدہ پہنچتا ہے نیز یہ جہاد باللسان اس وعظ و تقریر کو بھی شامل ہے جس میں جہاد کی ترغیب ہو یا جہاد کے موضوع پر کوئی تصنیف و تعلیف ہو جس سے جہاد کا فائدہ ہو ساری چیزیں جہاد باللسان میں شامل ہیں اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وعن ابی امامہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحیاء والعی شعبتانی من الایمانی والبازاء والبیان شعبتانی من النفاق رواہ الترمزی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں عرض کرتے ہیں نبی کریم رعوف الرحیم نے ارشاد مقدس فرمایا شرم و حیاء اور زبان کو کابو میں لکھنا یہ ایمان کی دو شاخیں ہیں جبکہ فہش گوئی اور لاحاصر گفتگو کرنا یہ نفاق کی دو شاخیں ہیں یہ ترمزی کی روایت ہے العیو عین پر زیر ہے اور یا پر شد ہے اثر میں یہ تھکنے اور آجز ہونے کے معنی میں ہیں یہاں حدیث میں کم کلام کرنا اور باتوں میں مکمل طور پر احتیاط کرنا مراد ہے گویا یہ شخص تھک گیا ہے اور باتوں سے آجز آ گیا ہے اب یہ پلکل تعمل اور سوچو بچار کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے چونکہ مسلمان کو اس کا ایمان حیاء پر عبارتا ہے وہ بے حیائی کے تمام شعبوں سے اجتناب کرتا ہے اسی طرح ایمان اس کو کسرت کلام سے بھی روکتا ہے تاکہ زبان سے غلط بات نہ نکل جائے اس لیے حیاء اور قلت کلام ایمان کے دو شعبے قرار دیے گئے ہیں البازاؤں یعنی بے حیائی بدگوئی اور فہشگوئی کرنا یہ بزا کے معنی ہیں اور بیان یعنی کسرت کلام بے احتیاطی جھوٹ اور بہتان طرازی بے جا لسانی جررت اور حد سے زیادہ متقلمانہ فصاحت و براغت یہ سب نفاق کے شعبے ہیں گویا اس حدیث مقدسہ میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کم گوئی اور حیاء یہ ایمان کی نشانی ہے اور بے جا اور فہشگفتگو کرنا یہ نفاق کی علامت ہے